مکہ منتری یوگی آدیتنات مکہ منتری یوگی آدیتنات نے لکھنو کی جیت کے بعد بیان دیتے ہوئے کن کھلاڑیوں کو مالا مال کیا اور کتنی رکم دے کر ان کو سمبانیت کیا ان سب کے بارے میں ہم آپ کو اپنی اس ویڈیو میں بتائیں گے تو جاننے کے لیے ویڈیو کو پورا اینڈ تک ضرور دیکھئے گا لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے کہ لکھنو کی ٹیم اس بار ایپیل جیت پائے گیا نہیں اپنی رائے نیچے کومنٹ باکس میں ضرور دے دوستو ایپیل دوہزار تیس کے چھبیسویں میچ میں لکھنو سوپر جائنٹس نے کم سکور کے باوجود راجستان رویلز کو دس رن سے ہرا دیا ہے ٹاؤز ہارگر پہلے بلے بازی کرتے ہوئے لکھنو نے بیس اوور میں سات وکٹ گوا کر ایک سو چوان رن بنائے تھے کائلے میرز نے 42 گیندوں میں 51 رن کی پاری کھیلی تھی اس کے علاوہ کپتان کئل راحل نے 49 رن بنائے تھے راجستان کی طرف سے رویچ اندران اشوین نے سروادک دو وکٹ حاصل کی جواب میں ایک وقت راجستان کی ٹیم نے ایک وکٹ گوا کر 87 رن بنائے تھے حالانکہ اس کے بعد نیامی تنترال پر وکٹ گڑتے رہے اور ٹیم بیس اوور میں چھ وکٹ گوا کر 144 رن ہی بنا سکی یہ شسوی جیسوال نے سب سے زیادہ 44 رن بنائے وہیں جوس بٹلر نے 40 رن کی پاری کھیلی آویش خان نے آخری اوور میں دو وکٹ جھٹکے انہوں نے اوور کی تیسری گیند پر دیو دت پڑکل اور چوتھی گیند پر درو جوریل کا وکٹ لیا اس سے پہلے انہوں نے شمڈرون ہٹمائر کا وکٹ بھی لیا تھا آویش نے کل ملا کر تین وکٹ جھٹکے اور مقابلے کو دس رن سے لکھنو کی ٹیم جیت گئی ایسے میں جیت کے بعد مکہ منتری یوگی آدیتناتھ نے بیان دیتے ہوئے کھلاڑیوں کو مالا مال کر دیا جس میں یوگی آدیتناتھ نے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ لکھنو کی جیت سے ہم کافی زیادہ خوش ہیں لکھنو کی ٹیم نے جس انداز سے اس مقابلے میں اپنا پرچم لہ رہا ہے اس کو دیکھ کر یہ بات اسپسٹ ہو چکی ہے کہ یہ ٹیم کچھ کر دکھانے کے لیے آئی پیل میں اتری ہے آئی پیل میں لکھنو کا پہلا سال کافی زیادہ بہتر رہا ہے لیکن دوسرا سال اس سے بھی زیادہ بہترین ویعتیت ہو رہا ہے جس کو دیکھ کر میں کافی زیادہ خوش ہوں اس کے علاوہ انہوں نے آگے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ لکھنو کی اس مقابلے میں جیت میں سے کافی زیادہ خوش ہوں پہلے تو میں لکھنو کی ٹیم کو جیت کی ہاردیک شب کامنا ہے دیتا ہوں اور اس انداز سے لکھنو کی ٹیم اس مقابلے میں ٹھیک ٹھاک بلے بازی کے بعد بہترین گیند بازی کا ویروہد ٹیم پچھلے سال کی فائنلسٹ راجستان کو ہرا پائی ہے اس سے دیکھ لگ رہا ہے کہ آئی پیل اس بار جیتنے میں لکھنو کی ٹیم کو کوئی بھی نہیں رک پائے گا اور میں چاہتا ہوں کہ لکھنو کی ٹیم اس طریقے سے بہتر پردرشن اور آئی پیل دوزار تیس کو اپنے نام کریں اس کے علاوہ مکہ منتری یوگی آدیتناتھ نے کھلاڑیوں کو مالا مال بھی کرا ہے جس میں انہوں نے مارکز اسٹوینیس کو 21 رن کا یوگدان دینے کے لیے اور دو وکٹ لینے کے لیے تین کروڑ روپے نگدی نام دے کر سمانت کیا اس کے علاوہ بلے باز کائل میر کو 51 رن کی پاری کھیلنے کے لیے دو کروڑ روپے کا نگدی نام دے کر سمانت کرا اس کے علاوہ آویش خان کو تین وکٹ لینے کے لیے دو کروڑ روپے نگدی نام دے کر سمانت کیا ہے ساتھ میں کپتان کئل راہل کو 49 رن کی بہترین پاری اور بہترین کپتانی کے لیے چار کروڑ روپے نگدی نام دینے کا اعلان کیا ہے اور اس طریقے سے بہترین پردرشن کی امید پوری لکھنو سپر جائنٹس کی ٹیم نے کیا ہے تو دوستو آپ کو کیا لگتا ہے اس مقابلے میں لکھنو کی جیت کے ہیرو کون رہے اپنی رائے نیچے کمنٹ باکس میں ضرور دیں اور ایسے شاندار خبروں کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں دھنیواد